قرآن کی آیت ہے کہ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے تو کیا ہم ہر کسی سے ویسے ہی برائی کا بدلہ لے سکتے ہیں میرے بھئی یہ جو آیت ہے نا سورہ اشورہ میں یہ جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں کہ برائی کے بدلہ ویسے ہی لیول کی برائی ہے لیکن ساتھ یہ بھی آئے کہ اگر معاف کر دو تو عجر اللہ کے حضور ہے پوری آیت لیگو نا یہ بھی لکھئے ہیں نال یہ سورہ اشورہ میں یہ آیت آئی ہے اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی یہ سورت المائدہ میں دانت کے بدلے دانت آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم اور قتل کے بدلے قتل لیکن یہ سب کچھ جوڈیشری کے طرح ہے بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ ایک عورت کی شکایت آئی نبیل اسلام کے پاس اور لڑائی کے دوران اس نے ایک دوسری عورت کے دانت توڑ دیئے تو نبیل اسلام کے پاس وہ شکایت آئی تو نبیل اسلام نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہاری بیوی کے بھی دانت توڑے جائیں گے جتنے اس نے توڑے ہیں کیونکہ دانت کے بدلے دانت قرآن میں لکھا ہے تو نبیل اسلام کے پاس آئے نا خود تو نہیں جا کہ دانت اس عورت نے توڑ دیئے عدالت میں کیس آئے گا شواہد کی بنیان میں خیر وہ شخص مستجاب الدعوات تھا اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے اب یہ حضور کو نہیں وہ چیننج کر رہا تھا کہ آپ نہیں توڑ سکتے اس کو اللہ پہ ایسا یقین تھا بس اس نے یہ بات کی تھوڑی دیر بعد وہ عورت جس کے دانت ٹوٹے تھے وہ خود حضور کی بارگام میں اس نے کہا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا تو وہاں پہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے یہ دیس کچھ اور تھے انہوں نے پگڑ کے نانگے پیروں کے پر لگا دیوی یہ سارے نانگے پیروں کو کہیں کہ اللہ کے بندوں کے کوئی قسم کھانی ہے تو اپنے اوپر قسم کھاؤ کے اپنے کپڑے پورے کرو جو تم نے بے یائی پھلائی ہوئی ہے اور ہے دعا ہے نا نہیں قبول بھی نہیں ہوئی ان ننگ ہی رہنگے